اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار بینگن کا بھرتا بہت مزید کا بنتا ہے آپ اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں یا بوائل چاول کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزاب کو آنے والا ہے اچھا تین میں نے خوبصورت سے بینگن لے لیا تھے اچھا اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا اس طرح سے آپ کٹ لگا لیں اس کے اندر تین یا چار جتنی آپ کا دل کرے آپ لگا سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے اچھا اس کو اچھے سے یہ دیکھیں اس طرح سے کھولیں اچھا تھوڑے سے میں نے لیے ہیں یہ گرلک لیے سلائسز اور یہ لی ہے ہری میرچ میں کیا کیا اس کے اندر ٹھوز رہی ہوں ایک ایک وہ میں نے لیا ہے لہسن کا جوا اور ایک ہری میرچ ڈال دی ہے اس طرح سے دیکھیں بڑے ہی کوئی مزیدار قسم کا بھرتا یہ تیار ہوتا ہے یہ ضروری ٹرائی کیجئے گا آپ میں نے لہسن ڈال دیا اور ہری میرچ ڈال دیا اس کے اندر سارے کٹس کے اندر میں نے اس طرح سے ڈال دی ہے کٹ کو تھوڑا بڑا کر لے تاکہ اچھے سے یہ آجا اس کے اندر اس طرح سے سارے بینگن میں اس طرح سے انتیار کر لوں گی دیکھ سکتے ہیں آپ ایسے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اس کا کلر اور اس کے اندر یہ گرین گرین چلی سے نظر آرہی ہیں بہت ہی زبردست لگ رہی ہیں اچھا جی ریڈی ہوگئے ہیں اس کا جلدی سے ہوتر جائے گا ہاتھوں سے چپکے لگا نہیں اور بہت آسانی سے ہوتر جائے گا جہاں ہم اس کو بھونیں گے تو ٹھیک ہے دیکھیں اس طرح سے سب پہ آئل میں لگا لوں گی اس طرح سے ٹھیک ہے اچھی طرح لگا لوں گی سارے سائٹس پر چمکتے ہوئے یہ بینگن بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اچھا جی یہ ہو گئے ہیں اچھا میں نے یہ چولان کر لیا ہے میڈیم آنچ ہے میری اچھا میں نے میڈیم رکھی ہے اس کے اوپر میں نے یہ ڈالی کر یہ سٹینڈ رکھ دیا ہے آپ چاہے تو اس سے ڈریک بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کی ڈنڈیوں سے اس کو پکڑ کے آگ کے اوپر رکھ دیا ہے اچھا ڈنڈیوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ آسانی سے اس کو پولٹ پولٹ کر سکتے ہیں اچھا تو آپ کو مشکل ہوگی اگر ان کو پکڑ کے گرم گرم ہوگا تو ان ڈنڈیوں کی مدد سے آپ آسانی سے اس کو ساری سائٹ سے گھما گھما کے اس کو پکا سکتے ہیں تاکہ ساری سائٹ سے وہ پکڑ کے جائے کہ اس کو پکڑ کے جائے اچھا پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے آپ نے میڈیم آنچ پر آپ نے اس کو پکڑنا ہے تیز آنچ نہیں کرنی منا کیا ہوگا اوپر سے تو اس کا چھلکا جو ہے جل چاہے گا لیکن اندر سے وہ سہی پکڑیں گے نہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے اور اس کو پکڑے دینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے ساری سب کو گھوماتے رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینگن جو ہے وہ نا پکڑا سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے جب سارے بینگن ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ بیلکل ریڈی ہے ٹھیک ہے آنچ آپ نے تیز نہیں کرنی ہے احتیاط سے آپ نے اس کو ٹن کرتے رہنا ہے اور یہ ہماری بینگن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چلکا بھی اترنا شروع ہو گیا تو اب یہ اس ٹائم پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلکا کتنا آرام سے اتر رہا ہے بس اب یہ تقریباً تقریباً یہ ریڈی ہو رہے ہیں اچھا میں آپ کو دکھاس جا کے بھی کربا دیتی ہوں آپ اس کے اندر ایک نائف جو ہے اس کے اندر انسٹ کریں گے تو کیا ہوگا کہ آسانی سے وہ چلی جائے گی اگر اندر سے ہارڈ ہوں گے تو پھر نہیں جائے گی تو میڈی امانچ پہ پکانے کا یہی مقصد ہے اندر تک یہ جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اچھا جی آپ یہ دیکھیں نائف کے ساتھ ہم اس کا چلکا اتر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے آسانی سے وہ اتر رہا ہے سچ پک نہیں رہا یہ دیکھیں جو اندر ہری میچے اور لیسن میں نے ڈالا تھا لیسن کو اندر ہی رہنے دیں گے ساتھی بھی اس کے جب میش کریں گے تو اس کے ساتھ میش ہو جائے گا ہری میچوں کو ہم سائٹ پہ کر لیں گے اور میں پھر آپ کو بتا ہوں گے آپ نے اس کا کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جی کالا کالا چھل کا اتر گیا اور چٹے بینگن اندر سے نکل آئے ہیں یہ دیکھیں جی زبردست اس طریقے سے آپ ہو کی مدد سے اس کو میش کر لیں لیسن ہے اس کے اندر وہ بھی کیونکہ سوفٹ ہو چکا ہے تو وہ بھی اچھے سے میش ہو جائے گا اس کے اندر بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس کا اگر ہمیں نہیں میش کرنے جائے تو اسی طریقے سے بھی آپ اس کو چھوڑ دینا تب بھی اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ آنا ہے ہری میچوں کو میں نے سائٹ پہ کر لیا تھا اس طریقے سے دیکھیں سارے میں نے تیار کر لیا سب کو میش کر کے رکھ لیا اب ہم اس کا مسالہ ریڈی کر لیں گے پین کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے پین کے اندر ہم نے ڈالا ہے 3 سے 4 ٹیبل سپون آئل ٹھیک ہے آئل کو گرم ہونے دیں گے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر زیرہ ہاف ٹی سپون زیرہ میں ڈالا ہے سابت زیرہ اس کے اندر ڈالا ہے اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے ہم اس طریقے سے بھون لیں گے اچھے سی تاکہ خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے ایک رفلی چوپ کی پیاز میں وہ میں ڈال دی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اس کو ہم گولڈن سکرانانے تک فرائی کر لیں گے پیاز گولڈن فرائی ہو گئے تو میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون ادر لہسن کا پیسٹ اٹ کیا تھا جو کے ویڈیو اس کی کٹ چکی ہے اچھے جی وہ میں ڈال دیا تھا اور اس کی بنائی کر لی تھی اچھے سکر اچھے پن ختم ہو جائے اس کے بعد میں نے ایک ٹیماتر لیا تھا ٹیماتر کے اندر جو ہری میچے اس کے اندر ڈالی ہوئی تھی پاورڈر ٹیماتر ٹیماتر ہی ہلدی پاورڈر ایڈ کیا اس کے اندر اس کے ساتھ ہم نے ڈالا ہے ٹو ٹیسپون کوٹی ہوئی پیسی ہوئی لال میرچ اور ٹیسپون ٹیماتر اس کے اندر ڈال دیں اس کے اندر بنائی کر لیا اس ساتھ ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا فور سے فائیو ٹیبل سپون تاکہ مسالے جو میں ڈالے ہیں جلنا نہ سٹارٹ ہو جائے اچھی سمیل نہیں آتی اب مسالے کے اچھے سے ہم نے بنائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا میں تھوڑا سا اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ کسوری میتھی بڑی اچھی سی اس کے خوشبو آئے گی تو ساتھ ہی میں اس کے اندر گرم مسالہ بھی ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو ہلاس میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں پکتے میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے مسالہ کی بنائی ہو چکی تھی دہی ڈال رہی ہوں 3 ڈی بل سپون میں نے اس کے اندر ڈہی ڈال رہی ہوں دہی سے بڑا یہ اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر تو یہ دیکھیں جی زبردست قسم کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے جو میش کے ہوئے بہنگن تھے کچومر جن کا میں نے نکال دیا تھا وہ ہم نے اس کے اندر ڈال کیا اور اچھے اس کو میکس کرنا ہے اس طرح سے اچھے سے میکس 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 اچھا دیکھنا ہے موٹی موٹی چونگز ہیں تو اس طرح سے اس کی طاقت ڈال کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو میش کر لیا کیا کہ موٹا سا پیس نہ رہ جائے اس طرح سے آپ نے اس کو میش کر لیا یہ دیکھیں ایسے بوش پکاتے ہیں وہ کیمہ بناتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے میش کرتے ہوئے آپ نے اس کو پکانا ہے زبردست بہت اچھے خوشبو ہے ایک چھوٹا سا لیمن دا میرے پاس ہے اچھی اس کو میکس کیا ہیں جو بینگن کا بھرتا ریڈی ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں بائیں ہزے پھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں اگلے چاول کے ساتھ کھائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ